موسیقی اور یہ چیز کتنی مشکل لگ رہی ہے آپ کو ابھی آپ دوسرے سمیشہ میں ہیں آگیا ہے آپ کے ماشاءاللہ میرے خیال ہے چاروں سمیشہ رہتے ہیں میں جب یہاں آیا تھا تکلیفیں بہت اٹھانی پڑیں گے میں ڈرا نہیں رہا یہ ون وے روڈ ہے آپ میں پاکستان پاکستان سے یہاں لینڈ ہوا تھا اور آٹھ مہینے تک شکر اوپروالے کا کہ میری کمپنی اچھی تھی دوست یار اچھے مل گئے تو جو سپورٹیو سے بہت آپ فل ڈپریشن میں چل جاتے ہو آپ ٹیسٹ کلیے نہیں کر پا رہے ہوتے جرمن لینگویش کر رہے ہوتے ہو اگر آپ میڈل کلاس فیملی سے آپ کے پیرنٹس لون آپ لے کے آپ کو سائنڈ کر رہے ہیں تو یہ سوچ کے آنا کہ ایک ایک سٹریٹ نہیں گئے کیونکہ میرا ایڈمیشن میں نے ایڈی میں ہو جکا تھا میں نے ایک سیمسٹر پر پڑھ لیا تھا ایڈی میں ایڈی میں ایڈی میں اور میں وہ چھوڑ کے یہاں آیا تھا اس کے بنسبت اور جب میرا ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا سوچ میں بہت زیادہ ڈپریشن تھا تب ایک ہی بات تھی کہ کشتیاں جلا چکے ہیں اب واپس جانے کا اثر نہیں ہے تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس سٹیج میں اگر آپ اتنا بڑا ڈیسیجن لے رہے ہو تو اپنی فل ایفرٹ دو یہ ڈیسیجن سوچ سمجھ کے لو کیونکہ یہ آسان نہیں ہے بلکل آسان نہیں ہوتا یہ آئیڈیا شاید مجھے تو کافی حد تک ہے اب آپ ان کی باتیں دنکے آپ کو بھی آئیڈیا ہو گیا ہوگا اور اسپیشلی بیچلر کے سٹیج پر آپ کی گرومنگ اس طرح سے نہیں ہوئی ہوتی جب تہیا کر لیں جیسے قائد اظم نے محمد علی جنابی نے فرمایا تھا کہ سو دفعہ سوچیں ڈیسیجن لینے سے پہلے اور ایک دفعہ جب آپ نے ڈیسیجن لے لیا ہے تو اس پر اڑ جائیں اور یہاں آنے کے بعد آپ کے اپس آپس آپشن نہیں ہوتا ہے آپ پاس ایک ہی سٹیج ہوتی ہے اگر آپ کو جرمن لینگویج آپ پڑھیں سٹارٹ کریں اے ون پڑھیں اے ٹو پڑھیں نہیں سمجھ میں آرہی ہے تو میں یہ سیجیس کروں گا کہ نہ آئیے بہت اگر آ رہی ہے سمجھ میں تو ضرور آئیے کیونکہ بہت لڑکے آتے ہیں کرتے ہیں اور آگے جاتے ہیں کیونکہ میں نے اپنی لائف میں اس ایج پہ جو جو سیکھ لیا ہے وہ شاید میرے دوست جو وہاں بیٹھے ہیں وہ نہیں سیکھ پائے بہت لائف ایکسپیئنسز دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کمانا سٹارٹ کر دیتے ہو چھوٹی عمر میں آپ ایک طریقے سے بہت زیادہ میچور ہو جاتے ہو میں ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتا تھا جو میڈل کلاس فیملی ہے میڈل میڈل کلاس فیملی ہے تو میرے پیرنٹس اتنا فورڈ نہیں کر سکتے تھے اور جب چار بچے ہو کر میں شب کو فائننس کرنا ہو تو اتنا ایسی نہیں ہوتا ہے اگر آپ نے آنا ہے تو یہ سوچ کے ہیں کہ محنت کرنی ہے اور جس چیز پہ اگر آپ آگے ہو اس پہ ڈٹ جاؤ کہ کرنا ہے تو کرنا ہے لیکن اس میں محنت لگی تھی ایک چیز پہ انہیں جو ورن اس لیے کیا ہے کہ اگر آپ اتنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلو گے تو ایک چیز آپ کے لئے بہت مشکل ہو جائے تو کمفرٹ زون سے نکلنا بہت امپورٹنٹ ہے تو یہ ڈیسیشن آپ کا ہوگا اور اس کے کنسیکنس بھی پھر آپ کو ہی فیس کرنے آگے جا کے اس لیے ریالٹی سے میں نے کہا آپ کو تھوڑا فیس ٹو فیس آپ کو بتا دیا جائے کہ کیا سین ہوتا ہے تمام لڑکے اور لڑکیاں جو جہاں پر بیشلس کرنے آنا چاہ رہے ہیں ان کے لئے میں بتا دوں کہ راستہ آسان نہیں ہے بڑھنا ممکن بھی نہیں ہے اور پھلیز آنے سے پہلے ہوم ورک کر کے آئیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے کیوں کرنا ہے کس لیے کرنا ہے اور کون سی فیلڈ میں جانا ہے میڈیسن کے لئے آتے ہیں بچے میڈیسن نہیں ہو پاتی وہ انجنئرنگ میں چلے جاتے ہیں جو انجنئرنگ کے لئے آتے ہیں وہ پھر کامرس میں چلے جاتے ہیں آپ اپنا ایک گول فائنل کر کے ہیں بے شک اس میں آپ آلٹریشن کر سکتے ہیں میرا سوئی ایک سوال ہے بلکل کہ بارویں کے بعد فسی کے بعد اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا انہوں نے کرنا کیا ہے صحیح بات ہے اور بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انہیں آئیڈیا نہیں ہوتا کیمیکل انجنئنگ میں میں اس لئے گیا گیا تھا کہ چلو نام اچھا ہمیں گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا تو آپ کس طرح ایک بچے کو بتائیں گے کہ اچھا یہ والی فیلڈ میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں بلکل آپ یہ والی فیلڈ چوز کرو یا آپ کا انٹرسٹ اگر اس چیز میں ہے تو آپ اس سے ریلیٹڈ سبجیکٹ پہلے دیکھو اور بعد میں اس میں اپلائے کرو پہلے آپ یہ نہ میکینیکل میں اپلائے کر دیا نام اچھا لگ رہا تھا جوبز ہیں یہ وہ ہے یہ چیزیں بعد میں آتی ہیں پہلے انٹرسٹ کو دیکھو انٹرسٹ کیسے اب پیدا کیا جائے اگر تو آپ نے یہاں آنا ہے تو بھول جائیں بھول جائیں کہ آپ نے کس فیلڈ میں جانا ہے اگر آپ کے پاس mind میں نہیں ہے کہ کس فیلڈ میں جانا ہے تو آپ یہ سوچئے کہ آپ نے FSC کس سبجیکٹس کون سے تھے آپ نے یا تو پری انجینئرنگ لیا تھی پری میڈیکل لیا تھا کامرس لیا تھا سٹیڈنٹ کولیج تک اس سے زیادہ وہ پوچھتے ہی نہیں ہیں یہاں پر سٹیڈنٹ کولیج میں آپ نے ایک سال جہاں آپ یہاں آئیں گے ایک سال پڑھیں گے تب آپ کو اور آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کو پڑھنا کیا ہے آگے جا کے انجینئرنگ میں کیا کرنا ہے لیکن آپ کو یہ ضرور کرنا پڑے گا کہ آپ نے میڈیسین پڑھنا ہے یا انجینئرنگ کرنی ہے یہ تو کیونکہ ہم پاکستان میں بھی انٹرمیڈیٹ جب کرتے ہیں تو یہ ڈیسائٹ کر لیتے ہیں اسی طریقے سے ہاں یہ ضرور ہوتا ہے آپ یہاں اپلائے کرتے ہیں کہ میں آگے جا کے سٹیڈنٹ کولیج کے بعد میکینکل انجینئرنگ پڑھوں گا لیکن آپ ضرور نہیں میکینکل انجینئرنگ ہی پڑھیں سٹیڈنٹ کولیج کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کچھ اور بھی چینج کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں میں میکینکل پڑھنے آیا تھا بات میں آئی ٹی میں سلا گیا کیونکہ مجھے مجھے میری پوٹینشل اس طرف جاتا ہے اور اور میں وہ پڑھا ہوں دیکھیں کب تک کہاں تک جاتا ہیں انشاءاللہ بہت سے سٹیڈنٹ یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ آتے ہیں لینگویج ویزا پہ آپ کو شروع میں ملتا ہے لینگویج ویزا وہ آتے ہیں یہاں سے اے ون پڑھتے ہیں اے ٹو پڑھتے ہیں بی ون پڑھتے ہیں اور پھر جوپس کرنے لگ جاتے ہیں ان کی پراریٹی یہ نہیں ہوتی کہ جو کرنے آئے ہیں اس کی ایڈمیشن ٹیس کی پرپریشن کریں ایک مہینے میں پیسہ آ جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ میں یہ خرید سکتا ہوں وہ خرید سکتا ہوں میں انڈیبینڈنٹ ہو گیا ہوں وہ آپ کو بہت زیادہ نقصان کرتی ہے آپ کا اس چیز سے فائدہ نہیں ہوگا بلکل لیکن وہ آپ اپنے فیوچر کے ساتھ کھیل رہے ہوگی میرا خیال ہے تو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بہت ڈینجر سٹی میں نے ایک کام بہت اچھا کیا میں نے پیسے کی فکر نہیں کی جب تک میرا سٹیڈنٹ کلیج میں ایڈمیشن نے ہو گیا میں نے ایک سال کوئی جوب نے کی میں آٹھ ہزار یورو جو لے کے آیا تھا میں نے وہ سارے لگا دیئے سٹیڈنٹ کلیج میں ایڈمیشن لینے تک ایک دفعہ جب سٹیڈنٹ کلیج میں ایڈمیشن ہو گیا تعلیم سٹارٹ ہو چکی تھی اور پھر میں نے ساتھ ساتھ جوب کرنا سٹارٹ کر دی اگلا سوال یہ کہ پیسے کس طرح آپ اپنے منتھلی کس طرح مینج کرتے ہیں آپ جوب کر رہے ہو ساتھ ساتھ کتنا الاؤ ہوتا ہے سٹوڈنٹس کو جوب کرنا ایک مہینے کا آپ کا ایوریج کچھ کتنا ہے اور وہ پھر آپ کور کس طرح کر رہے ہو کیونکہ بہت سے کم کم بچے ہوں گے جو گھر سے پیسے میں منگواتے ہوں یہاں پر آکے کافی ہوتے ہیں کافی نہیں بہت ساتھ نہیں ہوتے جو میڈی کلاس ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی ایسا ہے وہاں سے آٹھ ہزار لگا دیئے بلکل بعد میں اس کا ہے کہ اپنا کمان ہے بلکل سے نہیں مانگنا بلکل اور خود کرنا تو اس بندے کیلئے کیا آپ اسے بھی سیم میری سیچوشن تھی میں آٹھ ہزار لیا تھے اس کے بعد ابھی پاکستان جا رہا ہوں تو میں نے بولا ٹکٹ ٹکٹ کرا دو ساڑھے تین سال بعد اس درمیان میں میں نے ساڑھے تین سال بعد پاکستان جا رہے ہیں تو آسان نہیں ہے اور کراچھی میں اگر کسی کو یہ دیکھ رہا ہے تو اگر ملنا ہو تو پتا دیجئے گا منی بھائی سے کانٹیک کیجئے گا آپ کو کانٹیکٹ فرما دیں گے بلکہ آپ کا کانٹیکٹ ڈال دوں گے یوٹیوب پہ بڑی اچھی موٹیویشنل ویڈیوز بھی دیتے ہیں مت دیکھنا چینل پتا نہیں کیوں یہ ذرا چھپایا ہوئے انہوں نے لیکن میں انشاءاللہ وہ لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اب ان کی شاگردی میں کچھ سیکھ لیں گے تو ہم کہا تھے سار جی پیسے میں آٹھ ہزار یورو لے کے آیا تھا اور میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ اپنی صحبت اور دوستی سوچ سمجھ کے بنائیے گا یہاں پہ کیونکہ دوستوں سے ہی بندہ پہچانا جاتا ہے اور میری لکھ تھی یا میرے اچھے احماال تھے کہ مجھے ایسے دوست ملیں جو مجھے ہر پوائنٹ پر موٹیویٹ کرتے میں نے شروع میں جب تک میں پڑھ رہا تھا تو میرا کوئی کام ہی نہیں تھا مجھے صرف لینگویج کرتے ہیں مجھے ہر چہتے ہو famille میں خرچ کرسے ہیں میںے امریکم پہوائے پاتھ سو یورو ٹھ پانچ And پہوائے پال ویڈ ہوتے ہیں دو ہاں گادی میں فکر ایک表 Centre خود نکال رہا ہوں تقریباً ڈپینڈس آن سیٹی ڈو سیٹی اگر آپ مینک جیسے بڑے شہر میں رہ رہے ہیں برلین جیسے بڑے شہر میں رہ رہے ہیں تو آپ کا خرچہ پانچ سو سے چھے سو کے درمیان ضرور جائے گا اگر آپ چھوٹے شہروں میں رہ رہے ہیں جیسے ہانوور ہو گیا یا دوسرا کوئی چھوٹا شہر ہو گیا تو وہاں پر آپ ساڑھے چار سو پانچ سو تک بھی خرچہ آرام سے مطلب اچھا خاصہ اگر آپ کھانا کھائیں اور آرام سے گزاریں تو بھی آپ کا خرچہ آرام سے نکل جائے گا اور اگر آپ کسی گاؤں میں جا کے لینگویج کرتے ہیں جو کہ میں نے کھی تھی ٹیو کلاوستال اگر آپ نے نام سنا ہوگا تو یہاں سے ڈیرھ گھنٹہ دور ہے ہنوور سے وہاں پر آپ کچھ کری نہیں سکتے اور میں سب کچھ دیجائز کروں گا کہ اگر آپ کو لینگویج پڑھنی ہے تو ضرور ٹیو کلاوستال کے لیے اپلائے کریں وہاں پہ آپ پڑھائی کے لیے کچھ کریں نہیں سکتے آپ کسی اتنی انٹرینمنٹ آپشنز ہی نہیں ہیں اور وہ ہی بیسٹ رہتا ہے پڑھائی کے لیے لیبریری لیبریری اگزیکلی اگزیکلی بڑے شہروں میں ڈیسٹریکشن بہت ہوتی ہیں جو پرسینڈیز ہوتی آپ پیسے کی بھی سے بھاگنے شروع کر دیتے ہو تو اب بھی آپ کیا کر رہے ہیں کس طرح سے پروسیس چل رہے ہیں آپ کی سٹیڈی پہ افیکٹ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا تین مہینے شروع کے تو آپ کام کر نہیں سکتے اور لینگویج ویزا پہ آپ کو ہوتا بھی نہیں ہے لڑکے کرتے ہیں پوری دنیا کرتی ہے باٹ میں نے کبھی نہیں کیا آپ جب میں جب سٹوڈنٹ کولیج میں انٹر ہوا تو مجھے ورک پرمنٹ بلکل مل گیا تھا جو مجھے ازا سٹوڈنٹ ملنا تھا اس میں آپ کو ایک سو بیس دن اللہ ہوتا ہے پورے فل ڈیز آٹھ گھنٹے والے اور دو سو چالیز دن اگر آپ چار چار گھنٹے ایک دن میں کام کر رہے ہیں تو پورے سال میں یہ آپ کو اللہنس ہوتی ہے اس میں پھر آپ جوب سرچ کرتے ہو آپ جوب سرچ کرتے ہو اور جب آپ کام کرتے ہو میں نے میک ڈانلز میں کام کیا ہے برگر کلنگ میں کام کیا ہے جو کہ لوگ شاید وہاں پر سوچیں یہ حکارت کا کام ہے بھر حکارت کا کام نہیں ہے پیسہ مل رہا ہے آپ کا کھر چل رہا ہے اور کیا چاہیے آپ کو یہاں پہ آکے آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو ریسٹورنٹس میں کام کرتے ہیں اور یہ بری بات نہیں ہے بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو رسپونسیبیلٹی کا حساس ہے بلکل اور یہ بہت محنت والا کام ہے تو جتنے بھی سٹورنٹس یہاں پہ پڑھ رہے ہیں کافی قربانیاں دے کے ان میں سے بہت سے سٹورنٹس ہیں جو کافی قربانیاں دے کے پڑھ رہے ہیں اور جرمنی ایک اکھلوتا میں بات کروں گا کہ ایک ایسا ملک ہے جو آپ کی ٹوشن فی نہیں لیتا آپ کینیڈا چلے جائیں آسٹریلیا چلے جائیں امریکہ چلے جائیں یکی چلے جائیں آپ کو بے تہاشا پیسہ بہانا پڑے گا جرمنی جب آپ سے فیس نہیں لیتا تو اس کی کچھ ریکوارمنٹس بھی بنتی ہیں وہ کچھ مانگتا بھی ہے آپ سے وہ کیا مانگتا ہے کہ آپ ان کی لینگویشی کو کیا مانگتا ہے کہ آپ ان کی کلچر دیکھو تعلیم حاصل کرو اور اسی سے ڈیولپ کرو اپنے آپ کو بھی تو یہ چیزیں بہت پرائر ہیں آپ کو یہ سوچ کے آنا ہے کہ جرمنی کیوں ٹوشن فی نہیں لے رہا کیوں انوارمنٹ اتنا بہترین ہے یہاں پر سٹوڈنٹس کے لیے میرے تو بھائی تھوڑے خانوں سے دھومیں بھی نکل رہے ہیں مری بھائی ہاں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ کیونکہ یہ انفرمیشن مجھے بھی فرس ٹرینڈ ملی ہے مجھے بیچولرز کا ایڈیا نہیں تھا آپ لوگوں کے سوال آر تھے کہ بیچولرز پر ویڈیو بنا ہو تو مجھے کچھ پتہ نہیں تھا اگر کہ ایک بیچولرز کا بندہ مل ہے تو یہ زیادہ اچھی طرح آپ نے ایکسپریانس شیئر کر سکتے ہیں ویسے کافی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے ایک بات میں ضرور کہوں گا اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ کی ہے فسی کے پلیز یہ کاٹی اگمت بہت امپورنٹ بات ہے نہیں مفتار ہوں بہت امپورنٹ بات ہے بہت سے لڑکے بہت سے لڑکے انڈیا پاکستان میں میں ٹیچر رہا ہوں میرے سٹوڈنٹس رہے ہیں یہاں پہ جو جو انہیں نے ایڈمیشن لیا ہے کیونکہ میرا ذاتی یہ تھا کہ میں نے جتنے سٹوڈنٹ کولیج کے ٹیسٹ دینا کسی نے جرمنی میں نہیں دی ہوں گے میرا بہت بہت ایکسپریئنس ہے ٹیسٹ اور میرے سٹوڈنٹس کا فرس ٹیم میں کلیر گلتا تھا ٹیسٹ ٹچ ووٹ گلت بات نہیں بولوں گا برائے مہربانی برائے مہربانی کسی کنسلٹرن کو ایک روپیہ نہ دینا اگر آپ کے ماں باپ کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے تو خود آؤ خود اپلائے کرو اپنے بلبوتے پہ آؤ اگر پیسہ زیادہ ہے بے شک آپ کا پیسہ ہے آپ کی مزی آپ نے جہاں اڑانا ہے بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں بلکل سبسکرائب شیئر فالو ایرئیتنگ اس کے ساتھ ہمارا آج کا بلو ختم ہوتے ہیں انشاءاللہ آگلے لوگ میں ملتے ہیں آپ کو جانے سے ضرور سر اللہ حافظ موسیقی موسیقی ان شکریہ کیونکہ لوہا ہم نے اس کے ساتھ ہیں ہم نے اس طرف سے صرف اس کے ساتھ ہے تو کون اس کے ساتھ کہ